جب زلیخہ کی زبان سے یہ بات حضرت یوسف نے سنی تو دیکھئے کیا دعا کی اس پر یوسف نے دعا کی کہ پروردگار کہ ادخانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی جب مجھے دعوت دے رہی ہے یہ ہے ایک بندہ مومن کا رویہ اب اگر ان کے فریب کو تُو نے مجھ سے دفع نہ کیا یعنی میں نے تو اپنی ساری طاقت نچوڑ دی ہے اب اگر ان کے فریب کو تُو نے مجھ سے دفع نہ کیا پروردگار میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو رہوں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں کیا بات ہے اس جملے کی اور اس دعا کی اور اس حساس کی بندہ کس عجز کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتا ہے اے یہ بڑے عجز کے ساتھ خدا سے مدد کی التجاہ ہے جو اپنے ایمان و اخلاق کو بچانے کے لیے پوری طاقت نچوڑ دینے کے بعد ان کی زبان پر آگئی پروردگار اب میرے بس میں نہیں رہا جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے یہ دعا فوراں قبول ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ شیطان کے مقابلے میں اس حد تک استقامت دکھانے کے بعد اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے آگے ڈال دیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراں قبول ہوتی ہے اور اس میں اپنی طرف سے جو قوت پیسر ہو سکتی تھی وہ صرف کر دی ہے تو یہ دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے یہاں قبول ہوتی ہے یعنی اس کے رد ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس دعا کو یعنی ہدایت کی دعا اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا بشرتے کے بندہ اپنے حصے کا کام کر دے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ قبول کرتا ہے اور اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں متدد جگہوں پر یہاں بھی یہی ہوا ہے اوروں نے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے گویا ڈال دیا کہ اب میرے بس میں نہیں رہا میں جتنا مقابلہ کر سکتا تھا میں نے کر لیا اب آپ میری مدد کریں اور ان کے فریب کو مجھ سے دفع کر دیں یہ دعا انہوں نے کی اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا فوراں قبول کر لیا اور ان کا فریب اس سے دفع کر دیا بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے